اسلام علیکم سٹوڈین ویلکم ٹو میرے چینل اے آئی او یو سٹوڈی آج کی سٹوڈی میں ہم بات کریں گے کہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا ایڈمیشن کنفرم ہوا ہے یا نہیں ہوا جن سٹوڈین کا ایڈمیشن ابھی تک کنفرم نہیں ہوا انہیں کیا کرنا چاہیے اور جن کا ایڈمیشن کنفرم ہوگئے انہیں کیسے پتا چلے گا کہ میرا ایڈمیشن کنفرم ہوا ہے یا نہیں تو آج کی سٹوڈی میں ہم مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے آئیں جی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے بیڑا ایکن کو پریس کر کے حال کے اپور لازمی سے کلک کر لینا ہے تاکہ علم اقبال اوپن یورسٹی کی آنوری تمام تار نیوز اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکیں اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی سے کر دیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی سے شیئر کر دیجئے گا آئیں جی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ بات کروں گا کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارا ایڈمیشن کنفرم ہوا ہے یا نہیں ہوا سو سٹونٹ سب سے پہلے آپ نے علم اقبال اوپن یورسٹی کی ویب سائٹ پہ آ جانا ہے یہاں پہ لکھنا ہے اے آئی او یو ڈاٹ ای ڈیو ڈاٹ پی کے لکھیں گے آپ کے پاس علم اقبال اوپن یورسٹی کی ویب سائٹ اوپن ہوگی یہاں پہ آپ نے یہ ایڈمیشن والا سیکشن میں آنا ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ کے پاس لکھ ہوئے آن لائن ایڈمیشن فارم اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس ایک نیو ڈیش بورٹ اوپن ہوگا جس میں آپ کا پاس لکھ ہوگا فریش ایپلیکینٹ اور نیچے آپ کے پاس کانٹینیو سٹوڈنٹ ہوگا اور اس طرح کے آپ کے پاس بہت سارے آپشن آ جائیں گے اب یہاں پہ سب سے پہلے جو آپ کے پاس یہ لکھ ہوئے ایڈمیشن فار فریش ایپلیکینٹ اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اب لازمی بات ہے آپ نے جب ایڈمیشن اپنا کروایا ہوگا تو یہاں سے آپ نے آن لائن پورٹل کے ذریعے اپنا ایڈمیشن بیجا ہوگا اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کا ایڈمیشن سٹیٹس یہاں پہ اگر کنفرم لکھا ہوا ہے تو مینز دیٹ کہ آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو چکا ہے اگر یہاں پہ نہیں لکھا ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا ایڈمیشن ابھی تک کنفرم نہیں ہوا ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے یہاں پہ یہ چھوٹا سا اوپن کا بٹن ہے آپ کو نظرہ رہو گا اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہنڈر پرسن کمپلیٹ ہے یہاں پہ پیڈ لکھا ہوا ہے مینز دیٹ کہ یہ سب چیزیں کمپلیٹ ہیں لیکن ابھی تک ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوا اب یہ پتہ کیسے چلتے ہیں یہاں پہ میں ایک ایمیج آپ لوگوں کے سامنے اوپن کرتا ہوں اگر آپ کے پاس یہاں پہ کچھ اس طرح سے جو ہے یہاں پہ آ جاتے ہیں میں اس کو طرح سے زوم بھی کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ کے پاس ہنڈر پرسن کمپلیٹ کے نیچے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کے پاس یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے یوزر نیم اینڈ پاسورڈ اور یہاں پہ اگر آپ کو لنک دیا ہوئے اور اوپر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے کہ کنگریجولیشن یور ایڈمیشن ایس بین کنفرم اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو گیا اور یہ یوزر نیم اینڈ پاسورڈ یہاں پہ پیڈ لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ ہنڈر پرسن کمپلیٹ ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس کوئی بھی ایسی وہ چیز نہیں آئی تو مینز دیٹ کے آپ کا ایڈمیشن ابھی تک کنفرم نہیں ہوا آپ تھوڑا سا ویٹ کریں اب میں آپ کو یہاں پہ جو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت ایڈمیشن کن کن پروگراموں کے کنفرم ہو چکے ہیں میٹرک ایف اے کے ایڈمیشن کنفرم ہو چکے ہیں میٹرک کے تو بالکل پراسس کمپلیٹ ہو چکا ہے جن سٹوڈن کے میٹرک ایڈمیشن کا ابھی تک کنفرم نہیں ہوا تو اپنے ریجنل آفذ سے لازمی کنٹیکٹ کریں ان کے ایڈمیشن کنفرم ہو چکے ہیں اور ان کی اسائیمنٹس کی بھی لاسٹ ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی ہے میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اب یہاں پہ بات کرتا ہے بی اے ایم اے کے ایڈمیشن جو ہے وہ کب تک کنفرم ہوں گے تو وہ ابھی پراسس جاری ہے انشاءاللہ اس آفتے میں یا پھر نیکسٹ ویک سے جو ہے آپ کا پراسس شروع ہو جائے گا اور ویڈن ون منٹ جو ہے آپ لوگوں کے ایڈمیشن کنفرم ہوں گے یعنی کہ دسمبر میں آپ لوگوں کے ایڈمیشن آر صورت میں کنفرم ہوں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا ایڈمیشن کنفرم ہو چکا ہے اگر آپ کو یہاں پہ یزر نیم اینڈ پاسورٹ مل چکا ہے اور ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں یہاں پہ اگر آپ کے پاس سٹیٹس انپیڈ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کا ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے ابھی تک فی پی نہیں کی یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک آئیڈی اوپن کی ہے اور یہاں پہ لکھا ہے فی انپیڈ مینڈیٹ کے انہوں نے ابھی تک فی پی نہیں کی اگر آپ نے فی پیک کر دی ہے اور یہاں پہ ان پیڈ لکھا ہے تو آپ تھوڑا سا ویٹ کریں ایک دو دن تک وہ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ نے بنگ کے ذریعے کیا ہے اگر آپ نے ایزی پیسہ جس کیش کے ذریعے کیا ہے تو دو تین گھنٹوں بعد یہ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو آپ ایک دن کا ویٹ کر لیں ایک دن کے اندر اندر یہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا یہاں پہ پیڈ لکھا ہوا آ جائے گا ایک اور چیز یہاں پہ میں ایڈ کرتا چلوں اگر آپ کے پاس یہاں پہ ہنڈرڈ پرسن کمپلیٹ ہے یہاں پہ پیڈ لکھا ہے اور یہاں پہ کوئی اوبجیکشن آئے رہا ہے تو اس اوبجیکشن کو لازمی سے ریموو کریں یعنی کہ اس کا آپ سلوشن نکالیں اس کو حل کریں اب آپ نے اوبجیکشن کو کیسے حل کرنے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس جو یہ اوبجیکشن آئے گا کہ آپ کے ڈاکومنٹ ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ ڈاکومنٹ والے سیکشن میں جانا ہے اسی کو اوپر کلک کرنے آپ کو ڈریکٹلی وہاں پہ لے چلے گا اور وہاں سے آپ دوبارہ سے ان چیزوں کو اپڈیٹ کریں گے اب آپ نے وہاں پہ اپڈیٹ کیا ہے یہاں پہ کوئی اوبجیکشن نہیں ہے یہاں پہ اپلیکشن سبمیٹڈ ہے یہاں پہ آنڈرڈ پرسن کمپلیٹ ہے یہاں پہ پیڈ ہے تو آپ طور پہ ویٹ کریں آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہوگا اب یہاں پہ چلتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ہمارا ایڈمیشن کنفرم ہو گیا ہم نے آئی ڈی کیسے لاغن کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب آپ آئی ڈی لاغن کرتے ہیں تو یہاں پہ کچھ اس طرح سے آپ کے پاس ڈیش بورٹ آتا ہے اب آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے علم اقبال اوپن یورسٹی کی ویب سیٹ پر دوبارہ سے اگر آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو چکا ہے اچھا یہاں پہ ایک اور بات بھی میں ایڈ کرتا چلوں کہ جن سٹوڈوں نے جو یہاں پہ آن لائن اپلائی نہیں کیا پرسپیکٹس کے ذریعے اپلائی کیا ہے تو ان کو علم اقبال اوپن یورسٹی میسج کے ذریعے جو اطلاع کرے گی ان کو جو یوزر نیم اینڈ پاسورٹ دیا جائے گا سی ایم ایس ایکاؤنٹ کا یوزر نیم اینڈ پاسورٹ دیا جائے گا یہاں پہ نیچے آپ کے پاس یہ بٹن ہے یہاں پہ جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ڈیش بورٹ آئے گا یہاں پہ آپ نے یوزر آئی ڈی لکھ دینی ہے جو کہ میں نے آپ کو ابھی بتا دیا ہے یہاں پہ آپ نے پاسورٹ لکھ دینے ہے اب یہاں پہ میں کانٹینیو سٹوڈنٹ کی اگر بات کروں اگر کانٹینیو سٹوڈنٹ ہیں آپ تو آپ کا یوزر آئی ڈی جو وہ ریجسٹیشن نمبر ہے اور پاسورٹ جو ہے وہ آپ کے نام کے آخری دو لاسٹ ڈیجٹ اور اس کے بعد آپ ریجسٹیشن کے لاسٹ فور ڈیجٹ لگائیں گے یہاں پہ تو آپ کا سکس ڈیجٹ کا جو یہ پاسورٹ بن جائے گا اس کے بعد آپ نے سین ان کے بٹن کو اوپر کلک کرنا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ کا جو ہے یہاں پہ یوزر آئی ڈی ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جی آپ کا یوزر آئی ڈی ہے ٹھیک ہے یوزر نیم جو ہوتا ہے یہ آپ کا یوزر آئی ڈی ہوتا ہے اور پاسورٹ جو ہے وہ آپ کا پاسورٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس جو یہ والا لنک ہے یہ میں نے اوپن کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یوزر آئی ڈی میں نے لگا لی ہے پاسورٹ بھی میں نے لگا لی ہے اور یہاں پہ اب یہاں پہ نیچے میں سائن ان کے بٹن کو پر کلک کروں گا تو جیسی آپ سائن ان کے بٹن کو پر کلک کریں گے آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ڈیشمورٹ سامنے آئے گا سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے یہ ایک ایک ایڈمیک ریکارٹ کے وٹن کو پر کلک کرنے اور یہاں پہ چیک کر لینا ہے کہ آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہوئے یا نہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کورس کورٹ آ چکے ہیں مینز دیٹ کہ آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو چکے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ایٹمن ایٹم 2021 کے یہاں پہ آپ کو پراغرس شو کر رہا ہے اور یہاں پہ مکمل ڈیٹیل آ چکی ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پہ بہت ساری چیزیں چیک کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے مکمل ڈیٹیل میں وڈیو بنائی تھی یہاں پہ پروفائل اپنی چیک کر سکتے ہیں جو کمپس پرسنل انفرمیشن آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ ایڈی کارٹ اپنی ڈیٹا بارت اور یہاں پہ کورس ریجسٹیشن نیکس سمسٹر کا داخلہ یہاں سے بیجیں گے سٹوڈنٹ سروس ریکویسٹ یہاں سے جو ہے آپ اپنا کوئی بھی آپ کا پیپر رہ گئے یا پھر آپ کسی بھی سکالرشپ کے لئے اپلائی کرتے ہو یا پھر آپ کا نام وغیرہ چینج کرنے آپ نے وہ سب چیزیں آپ یہاں سے کر سکتے ہو اگزام وغیرہ یہاں سے آپ گریڈ چیک کر سکتے ہو اپنے یعنی کہ اپنے جو اگزام دیئے تھا اس کے جو ریزالٹ ہے وہ آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہو اور یہاں سے جو ہے آپ جو ہے میلنگ بک ٹریکنگ اگر آپ میٹرک ایف ای بی اے کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ یہاں سے اپنی بکس کا سٹیٹس چیک کر سکتے ہو کہ آپ کی بک جو ہے کب تک آئیں گی اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے یہاں پہ آہ کانٹینیو سٹوڈنٹ ہیں یا فریش سٹوڈنٹ ہیں اور آہ بی اے ایم اے بی اے کے پروگرام ہیں جس کے جو ہے ایل ایم ایس پورٹل پر ساری سائیمنٹس وغیرہ اپڈیٹ ہوتی ہیں تو آپ یہاں سے اپنی بکس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو پی ڈی ای فارم میں ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا کہ ایڈمیشن کنفرمیشن کا کیسے پتہ چلتا ہے اور کیا آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہوا ہے یا نہیں ہوا اگر آپ کا کوئی بھی کوسٹن ہے آپ نیچے کومنٹ باکس میں پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ اس کا ڈیفینیٹلی میں آنسر کروں گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیجئے اور اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ